موسیقی وہ ورلیمن کا میں چھو رہا ہوں ورلیمن کا تو ہمارے چار پانچ پلئر کھیل رہے ہو ورلیمن میں وسیم اکرم کھیل رہا تھا سعید انور تھا مشتاق تھا شاہد آفریدی تھا یہ چار پانچ لوگ ورلیمن سے میچ کھیل رہے ہو تو رات کے ٹائم میچز ہوتے تھے مغرب اور عشاء کی جو انسی نماز ہے نا وہ گرون میں آتی تھی تو یہ ازان دے کے نماز پڑھتے تھے دو پلئر تھے ایک ورلیمن کا کپتان تھا سٹین فلیمنگ اگر کرکٹ دیکھتے ہو تو وہ یہ نیوزیلینڈ کا کپتان بھی رہا ہے میری طرح پرانا پلئر ہے درا تو یہ وستن ورلیمن کا کپتان تھا ایک سری لنکا کا بولر ہوتا تھا مرلی درن مطایا مرلی درن تو یہ دونوں دیکھتے تھے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں دوسرے دن انہیں پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو کہ پہلے تم اپنے آپ کو کلین کرتے ہو پھر ایک آدمی گانا آکے گاتا ہے پھر تم ایک جیسی ایکسرسائز کرتے ہو یہ کیا ہے تو اس کو بتایا کہ بھئی ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں اور پھر جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ آزان ہے یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے اور جس کو تم ایک جیسی ایکسرسائز کہہ رہے ہو یہ پریئر ہے نماز ہے تو وہ جو متایا مرلی درن تھا نا اس نے کہا کہ مجھے یہ تم تمہاری عبادت ہے نا بڑی پسند آئی کہ جساں تم اگلی دفعہ یہ کرو گے تو میں قریب سے بیٹھ کے دیکھ لو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور دیکھ لو تو جو مشتاق احمد تھا نا وہ سریون کے پاس گیا فلائمنگ کے پاس گیا فلائمنگ سے پوچھتا ہے کبھی فلائمنگ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں تم کس کو مان کے زندگی گزارتے ہو تو مشتاق نے پتا ہے کہ فلائمنگ کے نا آنکھوں میں آسو آگئے پانی آگیا اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں بس اسی طرح ہی گزار رہے ہیں تو جس کے پیچھے آج ہم لوگ جائے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ لوگ نہیں لیکن جو یہ ہمارے پورا معاشرہ ہے کہ یہ جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے ان کو تو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے اور ہمارے پاس تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کا رسول کی زندگی اس سے قیمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ ہم نے لوگوں تک پنچانے کی نیت ہی نہیں کی اگر کسی نے نیت کر بھی لی تو خود کی کر لیں کہ جی میں سیکھ لوں گا ہمارے ذمہ تو یہ اللہ کام ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو یہلی بات پنچائیں ساری دنیا میں یہلی بات لے کے جائے میں ساری دنیا گھوم ہوں پھی رہا ہوں ساری دنیا میں اللہ مجھے لے کے گئے ہیں کرکٹر کی ایسی ایسی گھوم گیا مسلمان کی ایسی ایسی گھوم ہی نہیں مسلمان کرکٹر بن کے گھومتا تو بتاؤ کہ میرا کیر ایٹ لگنا تھا وہ جسم مشتاق نے مجھے یہلی بات بتائی کہ فلیمنگ میر سے پوچھ رہا تھا میں نے فلیمنگ سے پوچھا میں دل میں سوچا میں نے کہا کہ یار میں بھی مسلمان ہوں میرے سے تو فلیمنگ نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھی یہ تم کیا کرتے ہو یہ کیا ہے مرلی درن کے ساتھ بھی میں کھیل لاؤں اور سٹیون فلیمنگ ہے وہ میرے سے بیٹنگ کا پوچھنے آتا تھا میں نے کہا وہ بیٹنگ کا پوچھنے آتا تھا کبھی اس نے دین کا نہیں پوچھا میرے سے اور یہ مرلی درن ہے یہ دنیا کا ہائیس فکر ٹیکر ہے اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو مشکل بیٹسمن ہے ان کو بالنگ کرنے میں کہ انزمام کو بالنگ کرنا بہت مشکل ہے میں نے کہا انہوں نے میرے سے نہیں پوچھا کبھی تو مجھے احساس ہوا کہ جس طرح کا یہ کھاتے ہیں اسی طرح میں کھاتا ہوں جس طرح یہ رہتے ہیں اسی طرح میں رہتا ہوں جس طرح ان کا پہننا ہے اسی طرح کا میرا پہننا ہے مجھے دیکھ کے کوئی مسلمان دھوڑی کہہ سکتا ہے تو بھئی ہمارے ذمہ خود بھی یہ کام کرنا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں پہ اس چیز کی محنت کرنا ہے کہ ہم پھیلانا ہے وہ ہمارا فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا فیصل آباد میں تو مولانا تاری جمیل سامینہ یہ ہر روز ہمارے پاس آتے تھے ہم نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا جس میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو مولانا مغرب کی نماز ہمیں پڑھاتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہمارے سے بات کیا کرتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو دن کے بعد ہے نا کچھ انڈیا سے تھے وہ عرفان پتھان ہے وہ اسٹم ٹیم میں تھا محمد کیف اور زہیر خان یہ تو ویسے ان کو ہم دعوت دیتے تھے کہ یار تم ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے کرو دو چار اور پلئر بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تھے انڈیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ مولانا کی بات سنتے تھے تو میرے سے ایک دن کہا ہربجن نے کہ یہ جو آدمی ہے نا مولانا کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو آدمی ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات ماننوں اب اس کو نہیں پڑھتا تھا کہ یہ مولانا ہے یا کون ہے لیکن کہہ رہا کہ میرا اس دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں تو میرے نے کہا کہ یار مان لے پھر کیا مشکل ہے کہہ رہا ہے تمہیں دیکھ کے رک جتا ہوں میرے نے کہا یار مجھے دیکھ کے کیوں رک جتے ہو اس نے کہا کہ تمہاری زندگی اس طرح کی نہیں ہے تو آج کل جتنی یہ دوری ہے نا دین سے دین سے یہ دوری ہے یہ ہماری وجہ سے ہے ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہے ورنہ وہ ہمارے مشتاق احمد ہے نا یہ ایک سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا تو اس کی زندگی میں تھوڑی چیز تبدیلی آگئی تھی کہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اور یہ کہ جید داڑی تو وہ اس کو نیک وہ کہتے تھے کہ یار جید نیک آدمی ہے کھو پہ دیکھو نماز پڑھنا تو ایسا ہے نا کہ اگر ہماری ساری قوم آج دس پرسنڈ لوگ بھی مسجد کے نمازی نہیں ہے جس پہ ہمیں محنت تو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں پہ محنت کریں گے کہ جی نماز پڑھ جائیں نماز ایسی چیز ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں کی تھندک ہے تو بتاؤ کہ بھئی جو بھی پڑھتا بھا دیکھیں تو غیر مسلم بھی ہونے تو اس کے دل پہ بھی اثر ڈالتی ہے میں جسم کپتان تھا نا تو کہیں بھی ائرپورٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو میں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی ہمارا فیزی ہوتا تھے رو بھائی ان کی میں نے کہ وہ کپڑے کی جانباز جو ملکل چھوٹی سی میں ہم دو رکعات پڑھنی ہوتے ہیں دو رکعات پڑھ لیتے تھے کسی بھی ائرپورٹ پہ پڑھتے ہیں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے پوچھتے تھے ہمارے سے کہ یہ تم نے کیا کیا یہ کیا عمل کیا تو اس سے بتاتے تھے کہ یہ ہم نے نماز پڑھی ہے اپنے اللہ کا حکم ہے جتنے لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں جہاں بھی پڑھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے بہت مزا ہے میں لاہور بادشاہ کا کپتان تھا انڈیا میں یہ ٹرنمنٹ ہوتا تھا میں لاہور بادشاہ شاید کسی نے دیکھی ہو کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے تو چندی گھڑ میں ہم ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے ہمیں ایک کمرے میں لیکن جمعے کی نماز بولوی صاحب کو بلاتے تھے تو مولوی صاحب آ کرنا ہمیں جمعہ پڑھاتے تھے کہ مسجد میں جاتے تھے نا جمعہ پڑھنے کے لیے تو وہاں رش اتنا ہو جاتا تھا کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا تو پھر ہم ادھر ہوتل کے لان میں پڑھتے تھے تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک سے دو جمعوں کے بعد وہ سائٹ پہ بہت ساری کرسیاں رکھ دیتے تھے اس پہ سکھ سکھ بہت زیادہ ہے ہندو وہ آ کرنا کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے تو میں نے ایک دن جمعہ ختم کیا کہ میں نے کہا کہ یار تم لوگ کس لیے کیا کرتے ہو یہاں بیٹھ کے اس نے کہا کہ ہم مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہیں ان کی باتوں سے ہمیں نا ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو نا یہ دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے یہ سکھ کہہ رہے ہیں انگین کہہ رہے ہیں اگر آج کسی کو نماز پڑھ کے پڑھنے کی مشکل ہے وہ کس کو ہے مسلمانوں کو تو مشتاق ہے نا صرف نماز پڑھنے شروع کی تھی تو جس طرح یہ کاؤنٹی کا میچ ختم ہوتے ہیں نا جس طرح گورے کھیلتے ہیں آپ بھی یہاں ہوسٹل غیرہ ہوتے ہوگا جس میں رہتے تو ہمارے بھی ڈریسنگ بوم میں نا پیچھے سارے وہ شاور لگے ہوتے ہیں لائن سے دس بارہ شاور تو سارے بغیر کپڑے اتار کی ایسی طرح ہی ناتے ہیں تو اس میں کوئی چکر نہیں ہوتا ہے کپڑے تو جس سے مشتاق آجتے تھے نا تو وہ کہہ کرتے تھے کہ وہ امام والے شاور سارا خالی کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تمہارے ریلیجن میں ہے نا کہ تم اس طرح نہیں نا سکتے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا تمہارے سامنے یہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کے رسول کی زندگی ایمان سے کسی کو دکھا دو باہر کے ملک میں وہ ایک ایجنٹ ہے بہت مشہور گورا گہری نام ہے اس کا اس کے یہ تو کرکٹ ہے نا جو فوٹبالر ہیں بڑے بڑے وہ بھی ان سالوں کا بھی ایجنٹ ہیں تو جسم یہ بڑھنا من کا میچ کھیلنے گئے نا تو رات ہو گئی تو اب گھوروں میں تو پینہ پلانا عام ہے تو وہ نیچے لوبی میں آیا سارے وہاں کرکٹرز تھے تو اس نے گلاس پکڑا رکھا تو اپنا گلاس ادھر کا رکھا تو سعید بہی نے اسٹم پوری داڑی رکھ رکھی دی تو پوچھتا ہے کہ بہر یہ سعید انور اس نے کہا سعید انور اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے اس نے پھر گلاس جہاں سے باہر نکلنا اس نے کہا مشتاق نے کہا کہ تجھے سعید تم پی رہے تیرے تجھے سعید انور سے کہا اس نے کہا کہ مجھے سعید انور کے سامنے پیتے ہوئے شرم آتی ہے یہ گورا کہہ رہا ہے سعید انور نے صرف داری رکھ رکھی ہے ایک سنت رکھ رکھی ہے تو اللہ پھر ایسے دلوں میں محبت ڈال دیتے ایسا نظام چلاتے ہیں محبت ڈال دیتے محبت ڈال دیتے محبت ڈال دیتے محبت ڈال دیتے محبت ڈال دیتے